موسیقی 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 apart from this all the worthy guests that are present here will welcome all of you wholeheartedly on behalf of superior group of colleges, their management, teachers and students سب نام ہیں گم جس میں وہ ہے نام ہدا کا سب نام ہیں گم جس میں وہ نام ہے ہدا کا یہ کام ہے وہ کام ہے ہر کام ہے ہدا کا now i would like to invite minahil for the validation of holy quran اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُّحَا وَاللَّيْنِ زَاسَ جَا میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے کہا وہ عرض مدینہ کہا میری حسین کہاں ورز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اللہ حاضر قرآن کے پاک کے بعد اور ناتے صلح مقبور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں سپیریل کالیس سوہا کے انٹرڈکشن کی طرف سپیریل کالیس سوہا کی بنیاد اگست 2018 میں رکھی گئی اس کے سی او ملک علی نواز صاحب ہیں جو ابھی ہم سب میں موجود بھی ہیں جنہوں نے اپنی عالی تعلیم ابراد سے حاصل کی اور علاقے کے طلبہ کی مسائل کا احساس کرتے ہوئے اس ادارے کی بنیاد لگی اور میرے حال سے اس بات پہ صلح علی آپ مبارک بات کی مفہیک ہیں کالج کے پرنسپل پروفیسر تبسم صاحب بھی علم کی دنیا میں جانی مانی شخصیت ہیں اور علم کے میدان میں ان کا تجربہ چوبیس سال سے بھی زیادہ کا ہے اس کے بعد نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ سپیرکالی صحابہ کلپا کی کیلیٹ کونسی کے حوالے سے بھی ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے اس سسلے میں آج کی تقریب کا نکات کیا گیا ہے اس کے بعد میں چلتا ہوں سپیرکالی صحابہ کی قرآن جو کہ آپ کو کون کون سے پروگرام آفر کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے میں انٹرڈکشن کروں گا بی ایس کے حوالے سے بی ایس میں ہم نے ریسنڈلی اپنا فرس سمسٹر کا آغاز کیا بی ایس انگلیش بی ایس سی ایس اور بی ایس میتمیٹک اس کے بعد بی ایس سی کے حوالے سے جو سپیریئر کالی صحابہ کیمپس آپ کو پرام آفر کر رہے ہیں اس میں پہلے کمبینیشن اے پی ڈی اے ہے اس کے بعد اے ڈی پی سی ایس جس میں ہم میٹس کمپیوٹر بائو بارٹنی اور جولیجی کا جو ہے وہ کمبینیشن آفر کر رہے ہیں سپیریئر کالی صحابہ جو ہے یہ ایک تعلیمی آماجگاہ ہے ایک سرمایہ ہے سٹی سحابہ کے لوگوں کے لیے اور ذکر ہوا ہمارے منجنگ ڈیریکٹر علی نواز صاحب کا تو بلا شبہ میں بھی اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ علی نواز صاحب کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے اس سحابہ سٹی کے اندر ایک بہت بڑا تعلیم کا مرکز دیا ہے میں اور خاص طرح بچیوں کے لیے جیسے ذکر ہوا اور بوائز کے لیے بھی تو وہ ایک بزنس مین ہے اور وہ چاہتے تو اپنا یہ پیسہ کسی اور شعور میں انویسٹ کر سکتے تھے اور ان کے اور بزنس ہیں بھی جو کہ اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ پروفٹ دیتے ہیں ایسے بزنس ہیں جو ڈیلی بیس پر پروفٹ دیتے ہیں لیکن انہوں نے تعلیم کا جو اندخاب کیا ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی کامل ہے کیونکہ یاد رہے کہ میں مجھے پتا ہے کہ اکاؤنٹس کی اور ہماری کیش فلو کی ترتیب کیا ہوتی ہے ہمیں کسی دنوں کے بعد بچوں سے فیس مل رہی ہوتی ہے اور پھر اس کو ہم ایس یوال نو کہ ہمیں اپنے فنڈز خود جنریٹ کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا بڑا اندازہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ کتنے کتنے ڈیلی ہو کر فیس ملتی ہے لیکن اس کے باوجود اس ڈیلینگ پروفٹ انسٹوٹ کی بنیاد رکھنا اور صحابہ کی لوگوں کے لیے ایک ایسا مرکز یہاں پر فرام کرنا جس سے آج یہ تعداد سیکڈوں میں کل یا ہزاروں میں گے پھر یہ لاکھوں میں ہوگی جو بچے یہاں سے پڑھ کے آگے بڑی یونسٹریز اور میڈیکل کارجز میں جائیں گے اور پاکستان کے نومبر شہری سپیوئر سیٹیزنز بنیں گے تو میں خصوصی وہ بار بات پیش کرتا ہوں علی نواز صاحب کو کہ ان کے اس قدم سے یہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک مرکز ہے وہ ان کو میسر آیا سینکی بری میں سر پرنسپل اس کے بعد جیسا کہ بھی سر نے مسٹر شراز کیانی کے حوالے سے بات کی ہیں آپ پہ اب میں آپ سب کی برپور کالیوں میں مسٹر شراز کیانی کو دعوت دونگا کے سٹیج پیائیں اور اپنے کیمتی حیالات کا ادال کریں پوڈیو اور ہینڈ سکیتر پر مسٹر شراز کیانی بسم اللہِ رحمت رآلہ میں آج اہمد ہوں بڑی کوئی بات ہے کہ میں اپنے بچوں سے مقاطب ہوں میں میں سپیشلی عصیز اتنکنے انم سادر کا تسکول ہی اور اس کے بعد ادلاکتر صاحب اور میرے بائی یا موجود ہیں بابو صاحب، شاہ صاحب موجود ہیں اور تمام پہیوں کا میں اسے دوار بھی دو یا موجود ہیں دیکھئے میں کافی عرصے سے سکولوں میں میں سپیشلی گورنمنٹ سکولوں میں کام کر رہا ہوں جہاں کام ہیں اور وہاں زیادہ ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ان کے لئے کچھ ڈانیٹ کیا جائے تو اصل میں میں نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ پہلے تو اپنے بچوں کے لئے وقت کی اور اس کے بعد جب وہ سارے بچے میرے ارخمداللہ ڈاکٹر بن گئے تو پھر میں نے اپنے علاقے کے بچوں کے لئے اپنے آپ کو وقت کیا اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کرو کم ہے کہ اس کے ساتھ کے علاقے میں بہت سا ملتی ہے یہاں آپ کے چاروں بچے پر بہت سا بچے ڈاکٹروں اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں بری بچیاں یہاں موجود ہیں کہ بیٹا دل لگا کے پڑھو میند کرو اور اپنے ماں و باپنا نہ موجود کرو گا دیکھئے اگر ہماری بیٹیاں وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو پھر ہماری آئندہ لسلیں بھی اس سے مستقید ہوگی تو یہ میں آپ سب سے بدارش کروں گا کہ اپنے وارڈین جو اپنی میند سے آپ کو سکولوں دیجتے ہیں کالنیو دیجتے ہیں آپ دیگریز اسپریشنی پرائیویٹ سکولوں میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو پاہا جائیں پھر آپ کے لئے ٹراسپورٹ پر ایجزام کرتے ہیں یہاں آنکھ میں آپ میند سے پڑھے اور اپنا جو خرز ہے اس کو تورا کریں یہ کوئی ایسا ہے کہ یہ جو وقت ہے آپ کے لئے بہت اپنے بہت اپنے بڑھے سال ہیں دو سال دو سال اس کو ڈیلت کرے گی تو پھر اکشاء اللہ آپ ہمیشہ کے لئے کامیار ہوگی یہ دو چار سال ہوتے ہیں یہ بہت اپنے بڑھے سکسس کے لئے گیٹ ہوتا ہے اس سے آپ کے اندر جانے ہیں آپ ڈیلت کریں دیکھیں برا چون کے کام وہ سارا اگر آپ ویل فیر کا ہے تو میں زیادہ بولنے میں اپنی نہیں رکھتا میں ہمی تو پیدا کرتا ہوں والحمدللہ میں نے کہ آپ بیشمار کام کیا ہے جو میں آپ زیادہ لوگوں کو پادمونا میرے بھی یا کیا کیم جو ہے یہ جہاں بیچے ہیں پھر سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے رایہ صاحب میں جہاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو لیلکسر بھی ہے یہ یہاں بھی کچھ کرتے ہیں لیکسر دیتے ہیں تو دیکھیں میں زیادہ عطا فکریں بھول گا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری آج جو اسیس انکمیشن صاحبہ یہاں موجود ہیں تو آپ کو گائیڈ کریں گی کس طرح صرف آدمی تاکسر بننا ہی انجینر بننا ہی بلکہ سی ایس ایس کر کے آپ سیور سروری بن سکتے ہیں اور انجینروں کی بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا پیان رکھیں میند کریں اور انشاءاللہ میں بکتل بکتل اس میں آتا رہا مجھے لگے کہ وہاں مجھے بکتل ہوں کے لئے انشاءاللہ میں بکتے ہو گیا مجھے یہاں پہ مجھے یہاں پہ اتاوت دی اور یہاں پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع دیا چونکہ میں فارملی بھی ایک اکیڈیمک ہوں تو میرے لیے ہمیشہ ایک آنر ہوتا ہے کہ میں کسی بھی تعلیمی دانے میں جاؤں اور ینگ مائنڈز دیکھ کے مجھے ایسی ایک سائٹمنٹ فیرو ہو جاتی ہے بکلز یو آر دی فیوچر اور یو آر دی بیسٹ ٹائم اف یور لائی ابھی آپ نے صرف مینجلی خود کو گروم کرنا ہے چیلنج کرنا ہے گرو کرنا ہے جو بھی ایشیوز ہیں جوپس کے اور پریکٹیکل لائف کے وہ بھی آپ نے فیس نہیں کیے ہیں آپ میکسیمم پوٹینشل پہ آپریٹ کر لیں وہ ترہ سسٹم میں آپ جاتے ہو کمپیوٹر کو دیکھتے ہو آپ کہتے ہو میکسیمم اس پہ آپریٹ کر رہے ہیں ابھی آپ میکسیمم پوٹینشل پہ آپریٹ کر رہے ہیں آپ کے وہ والے مائنڈز ہیں اور یونیورسٹی کے ٹائم تک آپ کے یہی والا مائنڈز رہے گا مائنڈ رہیں گے تو تو you are giving of the best time of your life ایک hier içین了یزیشن ہے جو آپ کو ابھی ہونی چاہیے اس پہن میکسیمم کنی پہ جو آپ کو عایرین چاہیے اس پہنچ پہ آپ نموی کرتے ہیں آپ کبار شاہرática آپ حیلی دوسری بات یہ ہے کہ most of you are females here تو اس کے حساب سے بھی I will try to shape my talk according to that کہ females ہوتے ہوئے ہمیں کوئی special کچھ hurdles بھی ہوتے ہیں کچھ certain norms ہوتی ہیں جن میں ہمیں خود کو فٹ کرنے ہو کہا جاتا ہے تو اس میں بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے ہمیں بلکل شروع میں جو مقصد تھا ہمارا جو میں جس مقصد سے یہاں آئی ہوں پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ civil service کیا ہے اس کے لئے خود کو کیسے پروپیئر کریا اور اس کے ابھی بھی what is the value of this job تو پہلے بات یہ ہے کہ civil service اسے civil service of Pakistan کہتے ہیں کیونکہ آپ all over پاکستان سرف کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے اس میں سے 12 گروپس ہوتے ہیں اور 12 میں سے دو گروپس کو all پاکستان service کہا جاتا ہے جو کہ ہیں پی ایس اور پی ایس پی پی ایس کا مطلب ہے پاکستان administrative service پی ایس پی کا مطلب ہے police service of Pakistan یہ دونوں particularly honor services ہیں کیونکہ یہ all پاکستان services ہیں اور you never know where you end up country province میں آپ end up کر جائیں کب آپ province سے move کر جائیں آپ کو پورا پاکستان دیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کو بہت ٹرابلنگ کا موقع ملتا ہے اور آپ پر کافی بھاری ذمہ داری بھی ہوتی ہے پھر چلیں ان بارہ گروپس میں سے ڈیسائٹ کیسے ہوتا ہے کہ کون کہاں جاتا ہے ایک تو آپ سے چوئیس لی جاتی ہے پھر آپ کا میرٹ دیکھا جاتا ہے سی ایس ایس کا جو پاسنگ ریٹ ہے وہ ریٹن اگزیم میں اباؤٹ تھری فور پرسنٹ ہوگا اور جو اگزیم ہے ان کا بلکہ تھری فور بھی نہیں ٹو بھی رہا ہے اور 1.7 تک بھی نہیں سے گرہا ہے پاسنگ پرسنٹیٹ جو ہے اور جو فائنل سیلیکشن ہوتی ہے وہ ٹوٹل ایک سو آٹھ ایک سو بارہ ون ٹوئنٹی اتنا بیچ بنتا ہے پورے پاکستان میں سے اور اپلیکنٹس ہوتے ہیں کوئی ٹوئی ٹوئنٹی فور تھاؤزنڈ وڈی فائنٹی فاؤزنڈ تو اس میں سے وانو ایٹ ہمارے بیچ کے تھے ایک سو آٹھ جو فائنلی انٹریوی کا پروسس کرنے کے بعد سیلیکٹ ہوکے اکیڈنی گئے ٹوئنی سٹارٹ کی انہوں نے ان میں سے پھر بارہ گروپس بنیں بارہ گروپس کا اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے تو کچھ ایف بی ایسی کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے آپ کو اچھی خاصی انفرمیشن وہاں سے مل جائے گی ایک اور ریسورس ہے آپ کی cssforum.com.pk وہاں سے آپ کو ایک بیسک انفرمیشن مل جائے گی کیا سبجکس ہوتے ہیں کیسے چوز کرنا چاہیے آپ کا صرف اپنا ایک کلیر ویجن ہو اور آپ کو تھوڑی بہت ریسورس کی گائیڈنس کئی سے مل سائے تو آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ایک دیجٹل ایرا میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے دور کسی شہر میں جائیں اور اکیڈنی میں رہیں اور اکیڈنی میں پڑھیں آپ کے پاس بہت سائی ریسورس تو آپ کے پاس وہیں پہ آپ سرچ شروع کر دیں کہ cssforum.com.pk ہے fpsc.com ہے وہاں پہ جا کے آپ ایک بیسک اپنی اورینٹیشن وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بہت سارے ریسورسز یوٹیوب پہ مل جاتی ہیں بہت سارے css کے ٹوپرز ہیں جن کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں وہاں پہ یوٹیوب پہ جو کہ بیسک آپ کو گائیڈنس دے رہی ہیں کہ سبجٹ کیسے چوز کرنے ہیں تیاری کیسے شروع کرنی ہے پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اس کا ایک خلاصہ میں آپ کو بھی دے دیتی ہوں سیول سارویس کی تیاری کے لیے جسٹیج پہ ابھی آپ ہیں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے انیلیسس کے سکلز ڈیویلپ ہو جائیں یہ بات آپ کو بھی میں بتانا چاہتی ہوں اور آپ کے ٹیچرز کو بھی ابھی منسن کیا آپ کے پنسپل صاحب نے کہ پنڈی بورٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ سیونٹین پرسنٹ ہے تو آپ سوچیں کتنے بچوں نے ایکزام دیا ہے صرف سیونٹین پرسنٹ پاس ہوئے ہیں سی ایس ایس میں یہ پاسنگ پرسنٹ ایج ٹو پرسنٹ کے اراؤنڈ ایبریج کہہ سکتے ہوتی ہے تو اتنی لو پاسنگ پرسنٹ ایج کیوں ہے اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ آپ لوگ بھی سوچیں ہم جب ایجوکیشن حاصل کرتے اور جب ہم ڈیلیور کرتے ہیں ایجوکیشن تو ہم سپنج کی طرح بن جاتے ہیں کہ جو آتا جا رہے ہیں ایبزوب کرتے جا رہے ہیں ہم اس پہ مائنڈ اپلائی نہیں کرتے ہیں وہ ویسٹ آف ٹائم ہے آپ کا آپ نے رٹہ لگا لیے اور آپ نے ری پروڈیوس کر لیے that's a ویسٹ آف ٹائم آپ ابھی سے ڈیویلپ کریں اپنے انیالیسز کے سکیلز جو آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے اس کو ایجویز ایکسپٹ نہ کرنے کہ ہاں جی یہ ایسا ہی ہے اس پہ غور کریں اس کو کمپیر کریں with your own knowledge base آپ سب کی knowledge base ہے نا جہاں سے آپ آئے ہیں جو آپ نے لائف میں experience کیا ہے وہ آپ کی knowledge base ہے اس سے کمپیر کریں آپ اپنے social experience اس کو question کریں اور پھر آپ سوچیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ آپ نے science پہ apply نہیں کرنا of course because science میں تو facts کی بات ہو رہی ہوتی ہے but other kinds of knowledge میں آپ یہ apply کر سکتے ہیں science میں of course آپ کے پاس scope یہ ہے کہ آپ اس سے آگے کر سوچیں کہ then what next اس میں اور کیا ہو سکتا ہے یا کیا possibility ہے کیا کیا جا سکتا ہے تو پہلی بات یہ ہے develop your analysis skills دوسری بات یہ ہے develop your language skills آپ کو دنیا جہان کی knowledge ہو لیکن آپ اس کو express نہ کر پائیں تو فائدہ نہیں اس ساری knowledge کا تو communication skills and language skills دونوں کو improve کریں اس سے مراد English نہیں ہے صرف English ضروری ہے for CSS لیکن ایک average English speaking language skill سے بھی یا writing skill سے بھی آپ پہ گزارا ہو جاتا ہے اردو بھی آنی چاہیے that's an important point I want to make کہ اردو بھی آنی چاہیے اردو کی جتنی آج ہم ٹانگیں توڑ رہے ہیں اور جتنا ہم اردو زبان کو بگاڑ رہے ہیں آج because of media میں بھی I don't know کیا reason ہے لیکن اردو زبان بھی اسی طرح اتنی ہی اچھی طرح سے آنی چاہیے ویسے بھی ہماری قومی زبان ہے اور جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات میں پھر اس سے بڑا وزن بھی آتا ہے جب آپ کلیرلی اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں ایکسپریس کر پاتے ہیں دونے لینگوژز میں تیسری بات یہ ہے کہ اپنی جو پرسنیلٹی ہے اس کا تھوڑا سا گروم کریں اپنے آپ کو ابزرف کریں how do I conduct myself socially میں socially کیسا behave کرتی ہوں میں socially کیسی appear ہوتی ہوں کیا impression میرا بنتا ہے لوگوں سے کیسے انٹریکٹ کرنا چاہیے what are successful interaction skills interpersonal skills اس پہ زرا سا گھور کریں بہت ساری جو ہماری interaction رہتی ہے اسپیشل ہماری سروس میں لوگوں سے رہتی ہے تو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ڈیفرنوں کو مینج کرنا everybody will approach you with an agenda اس چیز کو ہمیشہ سے گھور کرنا اس پہ everybody approaches you with an agenda ان سب کے اجندہ کو سمجھ کے اس کے حساب سے اپنا آپ کو چلانا that's a difficult thing to do ٹھیک ہے تو یہ اپنے آپ کو ابھی سے groom کرنا شروع کریں آپ کو اپنی یہاں پہ بھی اپنے پیئرز سے یعنی اپنے ساتھیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو observe کریں اور سیکھیں یہ وہ basics ہیں جو آپ کو چاہیے for civil service and to be successful in civil service تیاری کے لیے جب آپ تیاری سٹارٹ کریں گے پہلے تو آپ ابھی سے سٹارٹ کر دیں تیاری analysis اور language ان دونوں پہ غور کریں اس کے بعد پھر تیاری کے لیے آپ نے subject select کرنا ہے subject selection میں اور career choice میں دونوں میں کبھی اس پہ نہ چھائیں کہ what is popular بہت تفہ ہم career اس لے پک کر لیتے ہیں کہ اس کی demand ہے market market value اس کی ہم determine کر رہے ہوتے ہیں practically بیٹھ کے نہیں آپ اپنا potential دیکھیں اور subject choice میں بھی اپنا potential دیکھیں چاہے ساری دنیا آپ سے کہہ رہی ہو نہیں جی یہ سکورنگ نہیں ہے اس کا یہ مسئلہ اس کا وہ مسئلہ ہے جس میں آپ کو interest ہے آپ کو کام کریں آپ وہ اچھے سے کر بھی پھائیں گے اور آپ بھور بھی جلدی نہیں ہوں گے اس سے اس کے بعد subject selection جب آپ نے کر لی اس کے بعد آپ نے تیاری سٹارٹ کرنی ہے تیاری میں ایک basic point ہے کہ جو اپنے mind کو آپ feed کر رہے ہیں جیسے اپنی body کو جنگ فود نہیں کھلائیں گے ورنہ آپ سونہ اور لیٹر بھی مار ہو جائیں گے ویسے اپنے mind کو بھی junk food نہیں کھلائیں مجھے اتفاق ہوا لاہور میں اتفاق ہماری جیسیو یونیورسٹی تھی اس کے باہر ایک book stalls لگا کرتے تھے میں نے ایک دیکھیں they were junk they were not quality material جو اپنے mind میں feed کیا جائے تو quality material پڑھیں ابھی سے آپ کا mind اسی process اور thinking patterns develop ہنگے تو feed your mind good material junk material پہ اسکو گرومنا گرے جو بھی آپ reading کرتے ہیں بڑے selective ہوکے پڑھیں ہمارے ہاں ایک concept ہے مجھے پتا ہے کہ bachelor's کے بچھے اور یونیورسٹی کے بچھے بچھے یہ پہوزہ دہتے ہیں key books and guide books they're a waste of time سے mind کو بھر رہے جب آپ first hand knowledge سے بھر سکتے ہیں اپنے mind کو آپ original authors کی سوچ سمجھ کے لکھی بات بھر بھر آتے کرتے ہم css کے exam میں اگر آپ دیکھیں exam iners کے comments fpsc ویب سائٹ پہ دیئے دیں اس پہ زیادہ تر failure کی وجوہات یہ ہے کہ بچھوں کو سوال سمجھ بھی نہیں آتا اور وہ سمجھ کے مطابق آنسل کو لکھتے بھی نہیں تو اس عادت بات خمال پھر آکے اور آئیں بھائی شاہم این این کر کے بولنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں